اللہ علیکم آج میں آپ کے لیے رمضان کی افطاری کے لیے ایک اور بہت ہی مزید کی ریسپی لے کے آئی ہوں آپ جب اس کو بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو کھائیں گے تو یقیناً آپ مجھے داتی ہے بغیر نہیں رہ سکیں گے بہت ہی مزید کی بہت ہی آسان سی اور بہت ہی زبردست سی یہ ریسپی ہے یہ آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے چلیں شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے وہ بریڈ کی سلائس لیے آپ نے پہلے اس کے کنارے کار لینے اور اس کے بعد کسی رولر کی مدد سے اس کو آپ نے جو ہے وہ رول کر دے رہے مطلب ہے اس کو تھوڑا سا یہ تھن ہو جائے گا اس کو تھوڑا سا آپ نے اس کے مدد سے پریس کر دینا ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو پریس کر دے ویسے تو میں نے جو ہے وہ آٹا بیلنے والا جو ہے بیلنسہ وہ یوز کیا تو کوئی بھی رولر اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں سلائس جو ہے وہ اس طرح کٹ کے آپ نے اس کو اچھے طرح پریس کر کے اس کو کرنا ہے کہ تاکہ یہ جو ہے دھن ہو جائے اس کے بعد جناب آپ نے جو سارے سلائسز ہیں ان کو اسی طرح کر کے رکھ لینا ہے میں نے اسی طرح سارے سلائسز کو جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے کرتی رہی اس کے بعد میں نے کوئی آپ کی گھر میں کٹر ہوگا یا میں نے تو یہ ایک ٹیفر کا ڈھکن تھا وہ لے لیا اور اس کے مدد سے اس کو میں نے کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد یہ جو آپ کے پاس آگی ان کو دوارہ آپ نے پریس کر دینا ہے پریس کرنے کے بعد جناب آپ نے کھنڈا لے لینا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ پھینٹ لینا ہے اس کے بعد جو چکن آپ کے پاس تھا اس کو آپ نے بوائل کر لینا ہے یہاں پر میں نے پین میں آئل لیا ہے تھوڑا سا لیسن ادرہ کا میں نے پیسٹ لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو فرائی کیا اور ایک میں نے چھوٹا پیاز لے لیا تھا اس کو کرش کر لیا تھا اور یہاں پر میں نے جو بوائل چکن تھا اس کو جو ہے وہ کرے دیا اس کے بعد چھیں گے تو بھی تو میں نے اس Past اس کی ساتھ سو خراکے دیا کر Straits ڈیmp کر لیا اس کے بعد چنا میں نے اس کے اندر کاری میچ کو شفتان اس کا استعمال ہے اور شفن نہیں کچھ کر دیا ایک س نے پھر آئیزک paaki دیکھنیں اس پھر آئیز کے آئیز کی کوش کرکے۔ سو بہت کی طرف آئیز اور ٹھنڈا ٹوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو دو ایسو میں کٹ کر لینا ہے لیچے جناب آپ کی پاکٹ تو ہوگی تیار اس پاکٹ کے اندر آپ نے پہلے ایک لیئر جو ہے وہ کیچپ کی ڈال لی ہے اور اس کے بعد جو آپ نے چکن تیار کیا ہے وہ اس کے اندر آپ نے اس کی فلنگ کر دینا ہے چکن کے فلنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا کیچپ جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے ٹیسٹ کے لیے اگر آپ آپ کو زیادہ کیچپ پسند نہیں ہے تو بے شک آپ نہ کریں لیچے جناب مازے کے جو ہیں میں میرے چکن بریڈ پاکٹ جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں آپ اس کو افتاری میں استعمال کریں یا کوئی بھی ایون وہ اس کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کرنا لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ